In the name of Allah, the most gracious, the most merciful السلام علیکم آج ہمارا topic of discussion ہے nucleic acid nucleic acid cell کے اندر یا body کے اندر سب سے important biological molecule ہے reason یہ ہے کہ جتنے بھی heriative material ہے جیسے کروموسوم ہے وہ ایک تو اس سے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک یہی nucleic acid responsible ہوتا ہے تاکہ آپ کے جو characteristic ہے parents کے اندر وہ offspring کے اندر چلا جائے تو اس heriative material کے لئے responsible جو ہے وہ nucleic acid ہے nucleic acid کی بات جہاں پہ آ جاتی ہے وہاں ہمارا مطلب ہوتا ہے DNA اور RNA in another words آپ کہہ سکتے ہو کہ DNA اور RNA nucleic acid کے دو ٹائپ سے یعنی nucleic acid کیا ہے اصل میں DNA اور RNA نہیں ان دونوں کے آپس میں کیا relation ہے یا کیا differences ہیں وہ آگے آ جائے گا اب nucleic acid کو اگر ہم define کرنا چاہے تو ہم اس کے unit سے اس کو define کرتے ہیں جس building unit سے یہ بنا ہوا ہوتا ہے ہم اسی کے through اس کو define کرتے ہیں اس building unit کو کہتے ہیں نیوکلیوٹائٹ تو نیوکلیوٹائٹ سے جو DNA اور RNA بنے ہوتے ہیں تو اس کے اندر بہت سارے نیوکلیوٹائٹ ہوتے ہیں تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ they are یعنی DNA and RNA یا نیوکلیوٹائٹ ایسیڈز نیوکلیوٹائٹ اس کے اندر ہوتا ہے پولیمین مینی اس کے اندر فرس ٹائم ایٹین سکسٹی ایٹ میں فریڈریک سائنٹس نے ڈسکور کیا تھا اس کے بعد یہ فش کے سپوم سے بھی ایسولیٹ ہوا تھا یہ نیوکلیوٹائٹ کیا چیزیں یعنی جس unit سے building unit جو ہے نیوکلیوٹائٹ کا وہ نیوکلیوٹائٹ ہے unit of nucleic acid composed of three unit اب یہ جو نیوکلیوٹائٹ اگر آپ کے سامنے آ جائے تو تین چیزیں آپ نے consider کرنی ہے اس کے تین components ہوتے ہیں اصل میں تین parts ہوتے ہیں اس سے ہم نیوکلیوٹائٹ کو پہچانتے بھی ہیں اور اس کا structure بھی ڈرا کرتے ہیں پہلا اس میں ہوتا ہے pentose sugar pentose mean five carbon والا sugar اس کے اندر ہوتا ہے دوسرا اس میں phosphoric acid یا phosphide group ہوتا ہے اور تیسرا اس کے اندر nitrogenous base ہوتا ہے بہت سارے type سے bases کے تو کونسا والا base ہے بھی clear ہو جائے گا جو pentose sugar ہے ایک تو اس کے بارے میں یاد رکھو کہ یہ تو five carbon sugar ہے ایک بات ہو گئی دوسرا یا تو یہ ribose ہوگا یا ڈی اکسی ribose ہوگا اب ڈینے اور ڈینے چونکہ دو ہے اس کے دو type ہے تو ایک میں ribose ہوگا دوسرے میں ڈی اکسی ribose ہوگا تو دیکھو نام کو دیکھو ڈی اکسی ribose nucleic acid ڈینے کا نام کیا ہے ڈی اکسی ribose nucleic acid مطلب یہ کہ اس کے اندر جو ribose ہے اس میں ایک oxygen کم ہے ڈینے والے میں c5 h10 o4 ہے او کو five ہونا چاہیے تھا جیسے ribose کے اندر ہے ڈینے میں ribose nucleic acid یعنی اس کے اندر ribose ہے اس کے اندر اکسیجن کمپلیٹ ہے pentose sugar ہے یعنی five carbon ہے تو five oxygen ہونا چاہیے کیونکہ اکسیجن اور carbon کی ratio same ہوتی ہے لیکن اس میں کم ہے یہ structure ہے sugar کا pentose sugar کا تو دیکھو اس میں پانچ کاربن ہوتے ہیں carbon number one two three four اور five والا ایسے اوپر ہوتا ہے تو یہ جو پانچ کاربن ہے اس کی وجہ سے ایک تو یہ pentose sugar ہوا دوسرا یہ جو کاربن number two ہے آپ اگر دیکھو ribose کو تو three پہ بھی ہرڈریکسل گروپ ہے اور two number پہ بھی ہرڈریکسل گروپ ہے لیکن ڈیاکسی ribose کو دیکھو two number پہ جو oxygen ہے وہ ختم ہے وہ نہیں ہے تو ڈی آکسی ہے ایک آکسیجن کم ہے تو یہ تھا pentose sugar جو کہ ایک backbone کے طور پہ کام کرتا ہے نیوکلیوٹائیٹ کے اندر اگر پورا نیوکلیوٹائیٹ کا structure دیکھا جائے جیسے یہ ایک نیوکلیوٹائیٹ ہے تو اس میں یہ ریڈ والا جو ہے یہ کیا ہے یہ pentose sugar ہے five کاربن والا اب next component کی طرف جاتے ہیں جس کا نام ہے فاسفورک ایسیڈ یا فاسفیڈ گروپ یا H3PO4 اس کا فارمولا ہے یا structure فارمولا اب پی کو درمیان میں ایسے کاربونائل کی طرح اکسیجن اوپر اور تینو سائیڈ پہ ہرڈریکسل گروپ جو کہ یہ ہرڈروجن اس سے نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر نیگٹیو چارج جاتا ہے اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہی نیگٹیو چارج ڈینے اور آرینے کے اوپر کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ سے فاسفورک ایسیڈ کی وجہ سے اس کے لیے یاد رکھنا ہے کہ پینٹو شگر اور نائٹروجینس بیس میں نے تین بتایا نا پینٹو شگر فاسفورک ایسیڈ اور نائٹروجینس بیس تو اگر جس میں فاسفورک ایسیڈ نہ ہو تو وہاں پہ ہم پھر نیوکلیو ٹائیڈ کو کیا کہتے ہیں نیوکلیو سائیڈ پھر وہ کمپلیٹ نیوکلیو ٹائیڈ نہیں ہوتا مطلب یہ ہوا کہ نیوکلیو ٹائیڈ سے اگر ہم فاسفیڈ گروپ کو ہٹا دے تو یہ جو باقی دو ہے اس کو ہم نیوکلیو سائیڈ کہیں گے ڈیولپمنٹ آب بانڈ بیٹوین ٹو نیوکلیو ٹائیڈ ڈیولپمنٹ آب بانڈ بیٹوین ٹو نیوکلیو ٹائیڈ یہ جو ہوتا ہے فاسفورک ایسیڈ یہ اصل میں کس کے لیے رسپانسیبل ہوتا ہے بانڈ فارمیشن کے لیے ایک نیوکلیو ٹائیڈ یہ ہوا اس کے اوپر دوسرا نیوکلیو ٹائیڈ آیا تو درمیان میں جو بانڈ بنائے گا دو نیوکلیو ٹائیڈ کے درمیان وہ فاسفیڈ گروپ ہوگا یا دو نیوکلیو سائیڈ کے درمیان فاسفیڈ گروپ is attached to کاربن نمبر 5 of the پینٹو شگر آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو پینٹو شگر ہے ہمیشہ یہ فاسفیڈ گروپ کہا پہ attach ہوگا یہاں اوپر کاربن نمبر 5 ہے اس کے ساتھ attach ہوگا اور اوپر دوسرے کاربن نیوکلیو ٹائیڈ کے یا پینٹو شگر کے ساتھ attach ہوگا تو ہمیشہ یہ کاربن نمبر 5 سے attach ہوگا اور کاربن نمبر 1 کے ساتھ کون attach ہوگا جو ابھی ہم پڑھیں گے base تو درمیان میں پینٹو شگر ہوا ایک سائیڈ پہ کاربن نمبر 5 میں آپ کا فاسفیڈ گروپ ہوا اور کاربن نمبر 1 میں base یہ تو ہو گیا اس کے بارے میں کہ position کہا ہے یہ جو بارڈ بناتا ہے وہ dia easter linkage ہوتا ہے easter بارڈ ہوتا ہے ہرڈرکسل گروپ اور اس کے درمیان فاسپیڈ گروپ کے درمیان اچھا the negative charge اب DNA and RNA is due to phosphoric acid جیسے میں نے بتا دیا کہ یہ hydrogen کو loss کرتا ہے اور negative charge جاتا ہے جس کی وجہ سے DNA اور RNA ہمیشہ کیا ہوتے ہیں negative charge تو یہ تب پینٹو فاسپوری کیسر دو ہو گئے ایک پینٹو شگر دوسرا فاسپوری کیسر تیسرا جو important component nucleotide کے اندر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے nitrogenous base تو nitrogenous basis کون کون سے ہے تو یہ پانچ نام آپ نے یاد رکھنا ہے ایڈینین گوانین سائٹوسین تائمین اور یوریسل اب یوریسل کے بارے میں جو یو سے ہے وہ یہ یاد رکھو کہ یہ صرف اور صرف RNA میں ہوگا ایک DNA ہم پڑھیں گے دوسرا RNA تو RNA کے اندر یوریسل ہوگا اب جب یہ یوریسل ہوگا تو ایٹا ٹائم چار bases ہوتے ہیں یعنی DNA میں بھی چار bases ہیں اور RNA میں بھی تو RNA میں تو ایک یوریسل ہوگیا تو کون سوالہ replace ہوگیا تو T سے جو آتا ہے تائمین آپ نے اس کو T سے یاد رکھنا ہے یا A سے 2 سے یاد رکھنا ہے تو یہ یوریسل RNA میں ہوگا اور اس کی جگہ DNA میں تائمین ہوگا یا یوں کہیے کہ تائمین کو RNA میں کس نے replace کیا یوریسل نے تو یہ پانچ ہوگئے تو یہ تائمین جو ہے ایڈینے میں ہوگا اور یوریسل RNA میں باقی یہ تین constant ہیں ایڈینین گوانین سائٹوسین اس کا definition اگر آپ دیکھو cyclic compound ہے کیونکہ اسس ring بناتے ہیں تو cyclic compound of nitrogen اس میں nitrogen ہوتے ہیں and carbon always attached to carbon number one of the pinto sugar یہ ہمیشہ کہا پہ attached ہوں گے carbon number one یہ جو carbon number one ہے یہاں پہ ایسے جو یہ ring جیسے attached ہے اس کے ساتھ تو ہمیشہ اس carbon number one پہ کون attached ہوگا base attached ہوگا ٹھیک ہے مختلف bases attached ہوتے جیسے ایک نیوکلیوٹائیڈ میں اگر یہاں پہ ایڈینین ہیں تو اس سے نیچے والے میں گوانین ہوگا پھر سائٹوسین ہوگا اور اگر یہ نہیں ہے تو تائمین ہوگا اور اگر آرینے ہے تو یوریسل ہوگا یہ پھر آگے جب ڈینے کا structure ڈرا کروں گا تو یہ اور کلیر ہو جائے گا کہ ایڈینین کے سامنے تائمینہ آئے گا اور ڈبل بان بنائے گا گوانین کے سامنے سائٹوسین آئے گا اور ٹرپل بان بنائے گا یہ کب آئے گا یہ ایڈینے کے structure میں اب یہ جو نائٹروجینس bases ہیں یہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک کو ہم پیورین bases کہتے ہیں دوسرے کو پیرامیڈین تو آپ نے ہم سکیوز کے لیے اس کو ایڈین سے پیورین کو ایڈین سے یاد کرنا ہے اور پیرامیڈین جو لمبا والا ہے اس کو ٹک بسکٹ سے یاد رکھنا ہے تی یو سی یعنی اس میں ایڈینین اور گوانین ہیں جس میں تائمین یوریسل اور سائٹوسین ہیں دوسری بات جو پیورین ہے ایڈین والا یہ ہمیشہ ڈبل رنگ ہوگا یعنی اس میں دو رنگ ہوں گے تو ڈبل رنگ structure ہے اس کے ایڈینین اور گوانین ہیں جس کے structure یہ دو رنگ کے ہیں پانچے اور چار کاربن کے یہ رنگ اٹیج ہے اسے دو جبکہ پیرامیڈین جو ٹک بسکٹ سے ہے تائمین یوریسل اور سائٹوسین اس کے ایڈین ہے اور یہ سنگل رنگ structure ہے تینوں تینوں میں یوریسل کے بارے میں میں نے خاص بات یہ بتا دی یہ سرپ اور سرپ آرینے میں ہوگا ڈینے میں یہ نہیں ہوگا تو یہ بیسس ہوگئے تو اب یہ جو تین ہم نے پڑے یہ نیوکلیوٹائٹ کو کس طرح بناتا ہے ایسے جیسے درمیان والا پنٹوس شگر ہے پھر اس کے کاربن نمبر ون کے ساتھ ہمیشہ بیس اٹیج ہوگا جو بھی بیس ہوگا ایڈینین ہوگا گوانین تائمین اٹ اٹائم یہاں ایک بیس آئے گا اور اس کو دوسرے نیوکلیوٹائٹ کے ساتھ کاربن نمبر فائب پہ کون اٹیج ہے جو فاسپیڈ گروپ وہ کنیکٹ کرے گا تو دو نیوکلیوٹائٹ اپس میں کنیکٹ ہوتے اس سے یہ ابھی تو میں نے صرف نیوکلیوٹائٹ پڑھایا پھر جب یہ پورا ڈینے کا لمبا چین پڑھاؤں گا تو وہاں اور کلیر ہو جائے گا کہ اس ایک نیوکلیوٹائٹ کو دوسرے کے ساتھ کیسے اسٹر بان کے ذریعے اٹیج کیا گیا ہے ٹیک ہے اب نیوکلیوٹائٹ جو ہم نے پڑھا جس کا سٹرکچر بڑھا اور جس کے تین کمپوننٹ پڑھے اس کے ٹائپس کون کون سے ہے تو یہ بڑے احسان ہے ایک تو مانو نیوکلیوٹائٹ ہوتا ہے ڈائے نیوکلیوٹائٹ اور پولی نیوکلیوٹائٹ مانو نیوکلیوٹائٹ نام سے ظاہر ہے کہ اس کے اندر کتنے نیوکلیوٹائٹ ہوگئے ہیں مانو ون جس کے اگزامپل اے ٹی پی اے ڈی پی اور اے ایم پی ایڈینین ٹرائی فاسپیٹ ایڈینین ڈائی فاسپیٹ اور ایڈینین مانو فاسپیٹ ہوگا ایڈینین مانو فاسپیٹ میں ایک فاسپیٹ گروپ ہوگا اس کے ساتھ ایک اور فاسپیٹ گروپ اگر ہم اٹیج کرے تو ایڈینین ڈائی فاسپیٹ بنے گا اور ایک اور اگر اٹیج کرے تو ایڈینین ٹرائی فاسپیٹ بنے گا ایٹی پی جو کہ کرنسی عبدبادی ہے اور یہ سل کے لیے انرجی ہے یہ انرجی کا جو کرنسی ہے وہ ہے جب سل کو چاہیے تو ایٹی پی کے شکل میں وہ انرجی کو یوٹلائز کرتا ہے اس کے درمیان جو تیسرا بانڈ ہے فاسپیٹ کا وہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس سے سیون کیلو کیلوری انرجی ریلیس ہوتا ہے اے ایم پی کیسے بنے گا تو سب سے پہلے کوئی ایڈینین جو بیس ہے ایڈینین کے ساتھ رائیبو شگر جو ہے یہ دونوں جب اٹیج ہوتے ہیں تو ایڈینوسین بناتے ہیں تو اب یہ جو ایڈینوسین ہے اس کے ساتھ ایک فاسپیٹ اٹیج کرو تو ایڈینوسین مانو فاسپیٹ بنے گا دوسرا فاسپیٹ اٹیج کرو تو ڈائی فاسپیٹ دو فاسپیٹ والا بنے گا تیسرا فاسپیٹ اٹیج کرو تو ایٹی پی جو کرنسی میں نے بتا دیا وہ بن جائے گا ایٹی پی تو گلوکوز مالیکیول یا انرجی رچ مالیکیول جو ٹوٹتے ہیں تو ایٹی پی بناتا ہے سل کے اندر پھر مانو نیوکلیوٹائٹ کی طرح ڈائی نیوکلیوٹائٹ ہے نام سے ظاہر ہے جس کے اندر ٹو نیوکلیوٹائٹ ہوں گے اب ڈائی نیوکلیوٹائٹ کا امپورٹن بات جو سل کے اندر ہے وہ کو انزائم ہے کیونکہ یہ ڈائی نیوکلیوٹائٹ جب ویٹامن کے ساتھ ملتا ہے تو کو انزائم بناتا ہے اور جب ہم چپٹر نمبر فور پڑھیں گے تو اس کے اندر بہت سارے انرجی رچ کمپاؤنڈ بنتے ہیں جس میں اینڈی اینڈی پی ایچ ٹو یہ بنتے ہیں یہ اصل میں کو انزائم ہے اور اس کے اندر انرجی ہوتا ہے اور وہ انرجی سے کیسے ریلیس ہوتا ہے الیکٹران ٹرانسپورٹ چین میں جو ہم وہاں پہ سیکھیں گے اب دیکھو باڈی کے اندر تری امپورٹن کو انزائم جو ہے وہ آپ اس کے اگزامپل میں لکھ سکتے ہو اینڈی اینڈی کا مطلب کیا ہے نیکوٹین امائیڈ ایڈین ڈائنیوکلیوٹائٹ اینڈی پی نیکوٹین امائیڈ ایڈین ڈائنیوکلیوٹائٹ فاسفیٹ اور ایف ایڈی فلیوین ایڈین ڈائنیوکلیوٹائٹ تو دیکھو اس میں تو یہ ایک تو نام کے اندر ہے کہ ایڈین ڈائنیوکلیوٹائٹ ڈائنیوکلیوٹائٹ ہے اس کے اندر اور اس کے ساتھ نیکوٹین امائیڈ ہے نیکوٹین امائیڈ اصل میں ویٹامن بی تری ہے اور فلیوین ویٹامن بی ٹو ہے تو یہ اصل میں کیا ہے کہ وہ اٹامن اور دیا نیوکلیوٹائیڈ جب ملتے ہیں تو یہ کوئنزائم بناتے ہیں اور وہ کوئنزائم بڑے کام کی چیز ہے کیونکہ یہ اکسیڈائز اور ریڈیوز ہوتے ہیں اور انرجی بارڈی کو دے دیتے ہیں اور پھر پولینیوکلیوٹائیڈ ہے تڑوالا تو پولینیوکلیوٹائیڈ جس کے اندر مینی نیوکلیوٹائیڈ ہوں گے اب مینی نیوکلیوٹائیڈ ہم نے ڈیفنیشن میں بتا دیا یا کی پولی نیوکلیوٹائٹ اصل میں کیا چیز ہے نیوکلی کیسیڈ یا ڈین اے آرین اے تو اس کے اندر ہم ڈین اے اور آرین اے پڑھیں گے جو کہ اس لیکچر میں ممکن نہیں ہے اگلے لیکچر میں ڈین اے پڑھیں گے اور پھر اس اگلے میں آرین اے تو پولی نیوکلیوٹائٹ آپ کے ہو جائیں گے آج کے اس لیکچر میں ہم نے نیوکلیوٹائٹ کو سیکھا کہ اصل میں یہ ڈین اے اور آرین اے ہیں پھر یہ سیکھا کہ اس کے اندر بہت سارے نیوکلیوٹائٹ ہوتے ہیں پھر ہم نے نیوکلیوٹائٹ کو دیکھا کہ یہ بلڈنگ میٹیریل ہے نیوکلیک ایسڈ کے جس کے اندر تین کمپوننٹ ہے ایک اس کے اندر شگر تھا فاسپلیٹ گروپ تھا اور تیسرا اس کے اندر بیس تھا شگر کے بارے میں تو پتہ ہے کہ ڈینے میں رائیبوز ہوتا ہے اور یہ ایک فریمورک ایک سٹرکچر کا کام کرتا ہے جو ایسے درمیان میں ہوتا ہے اور اس کے پوزیشن نمبر ون پر بیس اٹیج ہوتا ہے بیس سائیکلیک کمپونن ہے نائٹروجینس جس کے دو قسم ہم نے پڑے ایڈینین اور گوانین کو الگ پڑا کیونکہ اس کے ڈبل رنگ ہے اور پھر ٹک سے تیمین یوریسیل اور سائٹوسین کو الگ پڑا یوریسیل کے بارے میں یہ سیکا کیسرپ آرینے کے اندر ہوتا ہے پھر کاربن نمبر فائب پر جو ہے وہ فاسپلیٹ گروپ ہے اور اصل میں یہ فاسپلیٹ گروپ کس کے لنکیج کا کام کرتا ہے دو نیوکلیوٹائیڈ اتنے لمبے نیوکلیوٹائیڈ جب ایک دوسرے کے ساتھ آٹیج ہے تو کس وجہ سے اس فاسپلیٹ گروپ کی وجہ سے ایسٹر بانڈ بنتا ہے دو نیوکلیوٹائیڈ کے درمیان پھر ہم نے اس کے ٹائپ پڑے مانو نیوکلیوٹائیڈ جیسے ایٹی پی ہے ڈائے نیوکلیوٹائیڈ جیسے کوئنزائم ہے اور پولی نیوکلیوٹائیڈ جو کہ ڈینے اور آرینے ہیں ہم نیکس لیکچر میں پڑھیں گے ہوپ یہ لیکچر آپ کو سمجھا گیا ہوگا نیکس لیکچر تک اجازت دیجئے اللہ حافظ